موسیقی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو زنجانی ٹی وی آپ لوگ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام کو پسند کرنے کے لیے اور امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام سے جیسے کہ آپ لوگ کے فیڈبیکس مجھے موبائل کے اوپر بھی مل رہے ہیں اور کومنٹ باکسز میں بھی مل رہے ہیں اور ہمارے اس پروگرام سے آپ لوگ جس طرح اپنے دن کو بہتر طور پر گزار رہے ہیں تو آپ لوگوں کے فیڈبیکس سے ہی ہم اپنے پروگرام کو مزید اور زیادہ اچھا اور بہتر بنا سکیں امید ہے کہ یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے اس میں آپ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے روحانی طور کے اوپر ہم مزید اور تدابیز اپنے پروگرام کا حصہ بنا سکیں اور انشاءاللہ ہم لوگ بنائیں گے بھی اور اس چینل کے اوپر آپ کو مزید اور بہت کچھ اسی سال میں انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا ابھی تک ہم لوگ اس چینل کے اوپر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائلڈ آسٹرالوجر سید محمد ازان علی زنجانی وہ اپنی پریڈکشنز اپلوڈ کر چکے ہیں آپ میرے پروگرام کے بعد جو ہے ایک لنک میں ان کے پروگرام کو دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ پرائز بانڈز کے نمبرز جو کہ متوقع پاورفل نمبرز ہیں وہ بھی آپ کو اسی چینل کے پر دیکھنے کو ملیں گے تو اس کی ویڈیو بھی آپ نے یقینی طور کے اوپر منت آف جنوری کی دیکھ لی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو انشاءاللہ آپ کو میری اس ویڈیو کے بعد اس کا لنک بھی سکرین کے اوپر نظر آئے گا تو مزید ہم لوگ گفتگو کریں گے آج کے دن کے حوالے سے اور اس دعاوں کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ نیا سال آپ کی زندگی میں روحانی طور کے اوپر برکتیں لے کیا سکے تین جنوری جمعت المبارک کا دن جو کہ روحانی طور کے اوپر ہمارے لیے بہت ہی ببرکت دن ہے اور آج کا جو دن ہے آج کے دن بدین کی منزل شروع ہونے جا رہی ہے ٹھیک دس بج کے ففٹی ایڈ میں رہی ہے یعنی کہ ٹوین چار منٹ کے اوپر اور یہ دن میں ہی چاند اپنی منزل چینج کر سائے گا اور اس کے اکارڈنگ لے اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو پہلا زارڈک سائن ایریز ہے ایریز والوں کا آج کا دن حالات کو مکمل طور کے اوپر پرکتے ہوئے پھر فیصلے کرنے کا دن ہے اگر آپ نے کسی بھی طور کے اوپر بغیر سوچے سمجھے کوئی ڈسینز لے لیے تو وہ آپ کے لئے پرابلمائرک ہو سکتا ہے نیکس زارڈک سائن کے جانے پڑھیں تو اگلا زارڈک سائن ہے ٹارس یعنی کہ پرجسار اور پرجسار کے جو حامل افراد ہیں ان کی زندگی میں جو ان کا شریکہ کار ہے یا ان کا شریکہ حیات آپ کے زندگی کا ہم سفر یا آپ کے بزنس کا پارٹنر جو آپ کے لئے پرابلمائرک رہ سکے گا ہاں وہ خواہشات آپ پوری کر سکتے ہوں یا نہ لیکن آج آپ نے ان کی خواہشات کا احترام ضرور کرنا ہے اگلے زارڈک سائن کی جانے پڑھیں تو اگلا زارڈک سائن ہے ہمارے پاس جیمان آئے تو جیمان آئے والوں کو جیسے میں نے کل کے دن بولا تھا کہ آپ نے اپنے الفاظ کو پرکھ کے پھر ادا کرنا ہے تو آج کے دن بھی جو غلط فہمیاں حالات کا حصہ بننے جا رہی ہے ان غلط فہمیوں کو اپنے مائنڈ کے پر ہا بھی بالکل نہیں کرنا کیونکہ چیزیں آٹومیٹک کی طور کے پر دن کے اختنام میں اچھی ہو جائیں گے کینسیرین زفرات یعنی برجس سرطان برجس سرطان کے حامل جو لوگ ہیں ان کا آج اور اگر ہم لوگ دن دیکھیں تو آج آپ کسی خاص مقصد کے تحت سفر کر سکتے ہیں یا کوئی آپ کا قریبی دوست آپ کا رکیب جو ہے وہ آپ کے ساتھ کسی بھی طور کے پر کچھ اپنی ذاتی پرسنل لائف شیئر کرتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ آج آپ کی مضبط اپروچ دوسرے لوگوں کو نہ صرف سہر میں مطلع کر دے گی بلکہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی جو ہے وہ بھی کافی حد تک بہتر گزر سکے گی اگلے زارکس آن کی جانے پڑے تو نیکس زارکس آن ہے ہمارے پاس برجس یعنی کہ لیو لیو بارے پر جو آج کا دن ہے آپ کی جیسے کہ کل کے دن میں قائدانہ صلاحیت نکر رہی تھی تو آج بھی اسی کا تسلسل آپ کی زندگی کا حصہ رہے گا اور یہی بجائے کہ جیسے آپ کے حق میں کافی ہاتھ تک انشاءاللہ خوشکوار ہوتی چلی جائیں گی نیکس زارکس آن کی جانے پڑے تو اگلہ زارکس آن ہے ہمارے پاس ورگو یعنی کہ برجس سمبلہ تو برجس سمبلہ کے حامل جو لوگ ہیں آج کے دن جیسے کہ میں جمنائے والوں کو کہہ چکا ہوں اور کل بھی یہی چیز میں نے ورگو والوں کو بولی تھی تو آج ورگو والا جو ہے ان کو کوئی اچھا دوست کوئی ساتھی کوئی آپ کا فیملی میمبر آپ کا بہن یا بھائی یا کوئی بھی رالٹ ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے یا آپ کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز اس کو پتا ہے تو اس کا تعاون آپ نے آج کے دن اپنی ہر چیز میں ضرور شامل رکھنا ہے اور کوشش کریں کہ آپ ان کو اپنے بحاف کے اوپر بولنے دیں کیونکہ دوسرے لوگ آپ کے حق میں زیادہ اچھی بات کر سکیں گے بجائے اس کے کہ آپ خود اپنی کسی بھی طور کے اوپر خیالات کا اظہار کریں اگلے زارکسان کی جوارے بڑھیں تو اگلا زارکسان ہے ہمارے پاس لیبرا یعنی برجہ میزان تو برجہ میزان جو ہیں وہ آج کے دن کچھ جذباتی ڈسینس کی طرف بڑھتے میں نظر آتے ہیں تو ان ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو دن کا آغاز ایک پلاننگ کی صورت میں کرنا چاہیے اور چیزوں کو پلان آؤٹ کر لینے کے بعد دوبارہ سے ریچ ہے کہ ضرور کر لے جائے اگلے زارکسان کی جانے پڑھیں تو اگلا زارکسان ہے سکورپیو یعنی برجہ اکرب اور برجہ اکرب کے حامل جو لوگ ہیں ان کا آج کا دن کافی حد تک تمیری دن گزر سکے گا کیونکہ آج آپ اپنی لائف میں کافی حد تک مصروف عمل رہیں گے اور کچھ نئے نئے آئیڈیاز جو ہیں آج آپ کے ناصف مائنڈ کو بہتر طور کے اوپر کریٹیویڈی کی طرف نکھارتے ہوئے نظر آئیں گے بلکہ آپ کی انڈویجول جو ذاتی لائف ہے آپ کے اس میں بھی کافی حد تک جو ہے آپ پوزیٹیف چینجز کرنے کے حق میں اقدامات اٹھا سکیں گے اگلے زارکسان کی جانے پڑھیں تو اگلے زارکسان ہے ہمارے پاس برجے کاس اور برجے کاس کے جو حامل لوگ ہیں وہ آج کے دن اپنے پہلے سے جو ٹرابل کر رہے تھے اس سفر کو کافی حد تک انشاءاللہ وسیل ہے زفر پائیں گے اور ممکنہ طور کے پر آپ کے ماضی کے کچھ اچھے اقدامات جو ہیں آپ کو آج خوشکوارانہ احساس دلاتے ہوئے نظر آئیں گے جو چیز آپ نے آج کے دن بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی دوسرا فرد آپ کی رائے کے اگینسٹ جا رہا ہے آپ کو کچھ ایسی چیزیں اس کی طرف سے دیکھنے کو ملتی ہیں جو آپ کی نیچر کے اگینسٹ ہے خموشی آپ کے لیے ایک بہترین ہتھیار ثابت ہوگا اگلے زارک سائن کی جانے پڑھے تو نیکس زارک سائن ہمارے پاس کیپریگون برجے جدی کے حامل جو لوگ ہیں ان کا آج کا دن کچھ پلان آٹ چیزیں کر لیں تو زیادہ بہتر ہوئے گا کیونکہ آج اگر آپ نے ان پلان ان شیڈول ان شیڈول دن اگر گزارا تو آپ آج کے دن بلا وجہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے میں نظر آئیں گے اور ایک چیز جو آپ نے آج بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب نظر رکھنی ہے وہ ہے آپ کی ہیلت اور اس ہیلت میں آپ نے صرف اپنی فزیکلی طور کے اوپر جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کو منیٹر نہیں کرنا بلکہ آپ جو ڈائیٹ انٹک کر رہے ہیں اس چیز کو بھی آپ نے تھوڑا سا بہتر طور کے پر منیٹر کرنا ہے اگلے زارک سائن کے جانے پڑھیں تو اگلا زارک سائن ہے ایکویڈیز یعنی برچتہ لف ایکویڈیز کا آج کا دن اگر ہم لوگ دیکھیں تو آج کا جو دن ہے اپنے کچھ فیلنگز اپنے احساس اپنے جذبات کے اظہار کا دن ہے آپ اپنی آواز دوسروں تک آج پہتاتے ہوئے نظر آئیں گے جو کافی اٹھ سے سے آپ چیزیں سوچ رہے تھے ویسے تو آپ کی یہ فطرت نہیں ہے کہ آپ چیزوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس یہاں سوچیں آپ فلبدی جو دل میں آتا ہے وہ بول جاتے ہیں اور یہی چیز سمٹائمز آپ کو دوسروں سے دور بھی لے جاتی ہے لیکن آپ کا آج کا جو دن ہے یہ اپنی فیلنگز اور احساس کے اظہار کا دن ہے اور یہی دن آپ کے لئے کافی ہاتھ ہے کہ انشاءاللہ پاسٹیب رہے گا لازٹ زارک سائن کو دیکھیں تو آج کا لازٹ زارک سائن پائسز یعنی کہ بڑ جہاد اور بڑ جہاد پالوں کا جو آج کا دن ہے کافی حد تک اپنی انویسمنٹس اپنی پہلے سے کی کے جو پلاننگز ہیں ان کو دوبارہ سے آپ نے ریویو ضرور کر لینا ہے کیونکہ آج کا جو دن ہے اس کا اختتامی حصہ کچھ حد تک جو ہے چیزوں کو دوبارہ سے ریویو کے لئے ضرور فکس کر رکھیں کیونکہ چیزیں آپ کے لئے جو اگلے ویگ آنے جو آ رہی ہیں وہ تھوڑی سی آپ کے لئے کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتے ہیں ایسے تمام بہن بھائی جو کہ کراچی میں مقیم ہیں اور آپ مجھے ملنا چاہتے ہیں تو میرا موبیل نمبر آپ کو سکرین کے پر نظر آ رہا ہے آپ مجھے کراچی میں ٹائم لے کے مل سکتے ہیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام سے کچھ تجاویز ضرور نوٹ ڈاؤن کی ہوں گی تاکہ آپ اپنے دن کو بہتر طور کے پر گزار سکیں اور ہر زارک سائن کے حوالے سے جو اہم ریمیڈیز اور تجاویز میں نے اپنے ہر پروگرام میں آپ لوگا بتاتا ہوں اس کو ضرور نوٹ ڈاؤن کیجئے اور ہمارے چینل آپ سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو اس سال میں بہت کچھ نیا نیا دیکھنے ملے گا روحانی طور کے پر جو شاید آپ سے پہلے آپ کسی اور چینل کے پر نہیں دیکھ چکے ہیں اور آپ یقینی طور کے اوپر اس سے علمی طور کے اوپر ضرور فیض مند ہوں گے تو انشاءال اجازت دیجئے کل پھر آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ